جب موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کو فرعان کے پاس بھیج رہے ہیں تو کیا نصیح کر رہے ہیں؟ کیا حکم دے رہے ہیں؟ قولا لہو قول اللہینہ فرعان کون؟ فرعان وہ جس نے بنو اسرائیل پر بے اگتہا ظلم کیا ان کے بچوں کو زباہ کیا ان کے بچوں کو ان کے لڑکوں کو زباہ کیا ان پر ایسے ظلم کے پہاڑ توڑے کہ بنو اسرائیل پر ایسے ظلم کے پہاڑ توڑے جس کی نظیر بھی نہیں دیکھی جاتی ایسے ظلم کے پہاڑ توڑے وہ شخص جس نے خودائے کا دعویٰ کیا وہ یا اللہ کو مقاملیں گے للکارا ایسے شخص کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے تو کیا کہا جا رہا ہے؟ قولا لہو قول اللہینہ اس کے ساتھ جا کر سختی کے ساتھ بات نہیں کرنا نرمی کے ساتھ بات کرنا اس کے پاس بھیجا جانا؟ فرعان جی صلی اللہ علیہ السلام کے پاس کیا کہا کر بھیجا جانا؟ کہ نرمی کے ساتھ پرداد کرنا نرمی سے وہ فوائی حاصل ہوتے ہیں جو سختی سے نہیں حاصل ہوتے ہیں اس نے ہمیں بھی دعوت و تبریر کرنے کے اندر ہے ہمیں بے شک حکم ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کے طرف بلانا لیکن اس کے لئے بھی نرمی ضروری ہے اخلاق اچھ اخلاق داعی کا روح دیار ہے دعوت دینے والے کا روح دیار ہے جو کبھی خالی لی جانا اگر داعی اچھ اخلاق بالا نہ ہو تو وہ سپاہی کے معنی ہے یہ جو بغیر دلوال کی دشمن کے مقابلے van لڑنے کے لئے چلا جاتا ہے یہ دشمن تو شیطان شیطان سے مقابلہ داعی کے مقابلے شیطان سے ہوتا ہے داعوت دینے والے کے مقابلے شیطان سے ہوتا ہے اگر وہ اچھ اخلاق خیاری ہوتا ہے سختی کے ساتھ داعوت دینے کے لئے جا رہا ہے تو وہ شیطان سے لڑنے جا رہے ہیں بغیر حتيار کے جا رہے ہیں اور اس کے مغلوب ہو جانے مreen粉 کے ہار جانے میں کوئی شک نہیں ہے اچھے اخلاق وہ تو دانی کا ہتھیان ہے